بسم اللہ الرحمن الرحیم دا آغاز ہون تو بات کہانی کس راں اگے وہ دی تے او دے کہن دے جیڑے مختلف طریقے سے یو کس کس طرح اجاد ہوئے تے انسان نے کتھوں ٹوریا تے کتھے پہنچیا تے جیڑی او دی میڈیا میڈیم سن کہانی سنان دے اور کہن دے اور لوگا تھک بچان دے او دے میڈیم سن او بھی بدل دے گئے جس راں پہلے تیٹر آیا پھر ریڈیو پھر فلم پھر او دے بعد ٹیلیویون آ گیا تے پھر میں بھی گل کی تی جیڑی پچھلا لیکچر سیتے مقایسی کی انہیں دے آپ پس چی ریلیشنشپ کی ہے ٹھیٹر دا ریڈیو دا جنہوں سے پنجابی چمہوں من ٹھیٹر کہنے ہیں آپ پیار نل پیچھے تے ٹھیٹر ہے تے ٹھیٹر تے ریڈیو تے ٹی وی دا تے فلم دا پس چکی تعلقے اور کس راں کسے بھی فارمیٹ نے یا کسی بھی میڈیم نے دوسرے میڈیم نو ختم نہیں کیتا بلکہ ایک کو اگزیسٹنس ہے جڑی کے نال نال چلتی پیئے کیونکہ انہیں سارے ہاتھیں امپیکٹ ڈیفرنڈ نہیں لیکن ہی گئے تے اوہ کمیونکیشن آستے ہیں سارے تھے سارے میڈیم گل جڑی ہے اوہ کانی ہے جا گل ہے یا کوئی ہور تقریر ہے اوہ پچانی ہے لوگاں تک جڑا پیغامیں اور میسجیں اوہ پچان ہے تو اس را پچان ہے کہ جہ میں انہوں انکوڈ کیتا گیا ہے اس سرائیں اس میڈیم جو لنکے تھے اوہ ڈیکوڈر تک پہنچے تھے انہوں اگلار ڈیکوڈ کر کے اس گل سمجھ سکے تے اوہ لیکن سارے معاملے دے ویچ اور سارے میڈیم دے ویچ جڑی بنیادی چیز ہے وہ حرف تے لفظ ہے تے جڑا حرف یا لفظ حرفانو ملا کے ایک لفظ بند ہے تے لفظہ نو ملا کے ایک لائن یا ایک مقالمہ یا ایک سطر بندی ہے تے پھر سطرہ نو ملا کے وہ پیراگراف بند ہے تے پیراگراف نو ملا کے کوئی مضمون یا کوئی افسانہ یا کوئی نوول یا اخبار دے کوئی خبر یا کوئی میکزن ویچ کوئی فیچر یہ ساریاں دیں ساریاں جڑیاں چیزیں او بنا جو طور تے حرف تے ڈیپینٹ کر دیا تصویر جڑی ہے او حرف نو جڑی ہے او سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کر دیا تے باز وقت باز تصویریں بھی ایسی ہوں دیا جڑیاں خود بخود ایک پوری کانی بیان کر دیا او دے واسطے انہوں لفظ کمپلیمنٹ کر دیا اگر تلے کوئی فکرہ لکھتا جائے تے او دا جڑا تصویر دا امپیکٹ او انہانس ہو جاندہ ہے لیکن اگر باز تصویریں ایسی ہوں دیاں کہ اگر تسی ہی او دے کچھ بھی نہ لکھو تے او پھر بھی اپنے طور تے ایک جب دس قسم دا امپیکٹ جڑا او کریٹ کر دیاں او تصویریں جڑی ہیں او دے واسطے خاص نائے فوٹو جرنلزم بینی تصفیری صحافت کئی بڑیاں ہی شاندار تصویریں تسی کدی او تصویریں جدہ بیچے مائگریشن ہوئے حجرت ہوئی تو انڈیا تو پاکستان وال تے پاکستان لو انڈیا وال لو کی گئے گریٹ پارٹیشن گریٹ انڈیپینڈنس تے او دیاں تصویریں او زمانے دے ویکو کہ کس طرح انہوں نے پکچرائز کیتا گیا لو کی کس طرح ٹینہ دوتھیں چڑھ کے آ رہنے اور کس طرح او کیمپانچ بیٹھے نے یا کس طرح او ایک تصویریں بیچ دو پتر نے تے انہوں نے ڈانگ دو تے ایک چادر بننی ہوئی تو تے جب اپنی بڑی ماں نے بٹھایا ہے انہوں لائے کے آ رہنے تے اونا تصویریں ہوتے تے غالباً کچھ بھی لکھن دی لوڑنے پہن دی لیکن اور پھر وہ بڑی مشہور تصویر جڑی کے ایک سومالیا دا ایک بچہ کہت پہ گیا تے سومالیا ایچے ایک بچہ جڑا افریقی بچہ ہے وہ مرند قریب ہے تو تے تھوڑی ہی دور ایک گد بیٹھا وہ دے مرند انتظار کر رہے ہیں تو تے کچھ بھی لکھن دی لوڑنے وہ تصویر دی بھی ایک پس منزر ہے تو تے پیش منزر بھی ہے کہ وہ جڑا ہیگا سیدہ فوٹوگرافر تو انہوں فوٹوگرافی دیا سب تو بڑا وہاں تے ملیا اور یہ تصویر بھی بڑی مشہور ہوئی مگر وہ دے ضمیر نے انہوں بہت ملامت کیتی کہ وہ بچے نو وہ سالت چھٹ کے تصویر اتار کے چلا کیوں کیا ایک ہور داستان ہے ضمیر دے جاگن دی ایک داستان ہے لیکن وہ تصویر نے اپنا میسج جڑے سے اکنوے کر دیتا وہ دے بعد ایک بڑی مشہور تصویر ہے جو دے ایک بچی جڑی ہے جو دوں بومبنگ ہوئی تے وہ بچی جڑی ہے جس ہم جلیا ہے اور وہ دور دی ہوئی کیمرے والا آ رہی ہے تے اس اس تصویر نو دیکھ کے پوری دنیا دا ضمیر جاگیا تے وہ جنگ جڑی سی وہ وہ دے خلاف مظاہرے شروع ہو گیا ہے اور دنیا جی ایک اپینین بیلڈ ہو گیا ہے اور وہ جنگ نو بند کرنا پہ یا الٹی میٹلی تے ایک اچھی تصویر جڑی ہے وہ انہا امپیکٹ جڑا ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے لیکن وہ گد والی تصویر بیچتے اس تصویر جو فرق ہے جس فوٹوگراپ پر اس بچی دی تصویر اتاری وہ دے بعد اس بچی نے ایک ہسپٹل لے گیا اور بچی زندہ رہی اور وہ کافی امپ نے پہنچی تے میرے خیال حالی بھی ہو جی ہوندی ہے تے اے ساری چیزیں جڑی ہیں ایک میڈیم اپنے مختلف فوٹوگراپی ایک الگ میڈیم ہے جڑا کے ایکسپریشن دا ایک بہت بڑا میڈیم ہے تو سی ایک تصویر لاندے ہو او دن دا لسیز کرو او جڑا ایک شارٹ ایک فریم ہے وہ اپنی ایک کانی کہہ رہے ہوندہ ہے تے لفظ جڑے نے کہ جیسے لئے اسی کوئی سلوگن بنانے ہیں یا لفظ لکھنے ہیں تے اسی چاہنے ہیں کہ ساڑھا ایک آئیڈیا جڑا ہے وہ کنوے ہو جائے مختلف زبان آئی تے مختلف لفظ جڑے نے اونا دا مختلف امپیکٹ بھی ہے تو دیکھو تو سی مستان اسی کہنے ہا جی کوسے گزا ٹھیک ہے او ایک زین ساڑھے دھنک آ جانتی جکنہ ان میں لفظ بولیا ہے دھنک دا کوسے گزا تے دھنک تے انگریزی چھنے کہنے ہیں رینبو تے انبوہ ترجمہ کرو تی بادل کی کمان ٹھیک ہے لیکن رینبو رینبو یا بادل کی کمان کمان گے تیو گل جڑی ہے وہ نہیں بنے گی پھر یا دے چھوٹے اندرسان تے جڑی رینبو ہے یا کوسے گزا ہے یا دھنک ہے ستہ رنگاں دی انہوں کہنے دھنک گوڑی گوڑی دی پینگ تو گوڑی گوڑی دی پینگ تا ایک ہوئی کونسیپٹ سے کہ گوڑی گوڑی دی پینگ جڑی ہے وہ ایک محبوب اور پیار کرنو والے اکٹھے اوہ دے چھوٹے نے تے جڑی دنیا ہے وہ رنگیں نظر آ رہے ہیں تو لفظ جڑا اوہ دے بڑی پاور ہوندی ہے اوہ دے بڑی طاقت ہوندی ہے تو سی کسے نوں کوئی ڈیفرنس او پینین دینا ہوگی فرچ کرو تو سی یہ بھی تک کہہ سکتے نا اوہ یار بچو کر ایک ہی گل پہ کرنا ہے یا اوہ دی انگریزیج کہ وہ شٹ اپ یار یا یار نہیں نہیں آ رہا ہے گل ٹھیک نہیں آگی لیکن اگر تو سی انہوں اس طرح بیان کرو انہوں تاکہ اوہ افنڈ بھی نہ ہوئی تو سی اپنا ڈیفرنس او پینین انہوں دس بھی سکو تو کس طرح ہوئی گا کہ ہو سکتا ہے تو سی ہی ٹھیک کہندے ہوگا لیکن میں تو اڈنا لیگری نہیں کرتا میرا یہ آرکومنٹ ہے سو تو سی اس طریقے نل اوہ دوسرا انسان نے انہوں افنڈ کیتے ہو بغیر انہوں پریشان کیتے ہو بغیر انہوں بے زیاد کیتے ہو بغیر بھی اپنا پوائنٹو وہ جڑا وہ بیان کر سکتے ہو تو اے لفظی طاقت ہوندی ہے لفظی طاقت نو مثلا اگر میرے مشہور زمانہ سیریل اینک والا جن دا نا اینک والا جن نا ہوندہ تو اے نا پاپولر نا ہوندہ وہ اینک والا جن کا جو ایک انوٹیشن ہے جو لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر گیا کہ جن اور اس نے اینک لگائی ہو اس کا نام میں کچھ اور بھی رکھ دیتا تو پھر شاید وہ اے نا پاپولر نیسی ہو سکتا اس طرح جڑے نا آنے وہ بھی بڑے امپورٹنڈ ہیں میں نے انڈین فلم مغلی آزم شولے اس طرح دینا اور پھر اس طرح ہی باقی دنیا بیچ ایک مشہور فلم ہے ای ٹی سیونگ پرائیویٹ رائن ہے پھر پاکستان چپ آجی ایک انا مشہور فلم بنی ہے تو مولا جٹ جن بریام انہ دینا می انہ فلمہ دی مشہوری واسطے بڑے اہم رہا ہے اور دو بٹا جل رہا ہے سنگم یہ اچھے نا آنے اچھے نا آنے جڑے کے لوگوں نے یاد رہن دینے میں انہیں سالوں تو بعد بھی یاد ہیں ایتا مطلب ہے اچھے لفظ جڑے نے اسے استعمال کیتے گئے اس طرح مقالمے جڑے نے انہیں جڑے الفاظ اندینے وہ بھی بڑے امپورٹنڈ اندینے مطلب ہے تیرا کیا ہوگا کالیا اب دیکھیں نا تو سیئے دیکھو کہ ایتے بیچ جڑے کالیا وہ لوگوں نے بڑا یاد ہے کیونکہ وہ ڈریکٹ جڑا وہ عوام نا لوگ کا نگل کر رہے ہیں جس لئے وہ کریکٹر کہندہ ہے تیرا کیا ہوگا کالیا تو جنہیں بھی وہ لوگ بیٹھے سنما ہال چے بیک رہن دینے وہ سوچ رہن دینے کہ شاید اساں وہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ مقالمے انہیں بڑا اپٹی شیٹ کر دینے پھر کہندہ انداز وہ لگی جس لئے انشاءاللہ مقالمہ لکھن دا طریقہ دسانگا تو مقالمہ بھولن دا طریقہ بھی دسانگا تو وہ پھر اگینو گالنو اس طرح بدا مانگے لفظ تھی جڑی اہمیت او دی جڑی سینکٹیٹی او دی مذہب تمہیں صاحبت ہے دوسرا ہے بھے ایڈورٹائزنگ جڑی ہے ایڈورٹائزنگ افثانے نوول اور ڈرامے ہر چیز لفظ رہے بھنیادی حسیت رکھدہ تو وہ سہی استعمالی سنو کمیونکیشن دے لیول بدا دا اور او گال جڑی اگلے بندے یاد رہندی ہیں تو سنے کسی انہوں کہ وہ بڑے ادھرا ادھرا او دھرا اگر اگل جائے گی لیکن اگر توسی انہوں اے کہ وہ بزرگو تشریف یاو اے بیٹھ ہوئے تھے وہ بڑھا تھے بزرگ مطلب کے کوئی ہے نا لیکن جس لئے تو اسے انہوں نے بزرگ کہن دیو نا تو وہ دے بچے ازر دا ایلیمنٹ جڑا وہ داخل ہو جاندہ پھر وہ اپنے اپنے بزرگ ہون تے ایلیویٹ ہوندہ اور خوش ہوندہ ہے کہ میں اس عمر پہنچیا لیکن اگر تو اسے انہوں نے بڑھا کر ہوگی تو کبھی کا پتہ نہیں کوئی میں نے کوئی گالی کر دیتی ہے کوئی میں نے پیڑا کہہ دیتا کوئی میری عمر تے کوئی تنجھ کر دیتا تو پھر وہ جڑا پھر انہوں نے چیز جڑی ہو بڑی بری طرح محسوس ہوندی ہے ایس لئے لفظ تے استعمال جڑا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے قائد آزم دیاں تقریران تے غور کروں تو وہ لفظ تے جڑا چناؤ سن وہ انتہائی احتیاط نال کر دیسن وہ دو دو مطلب نہیں سی نکل دے ہوندہ ہے اور جو کہندے سی سوچ سمجھ کے اور بڑی نیریشنز انال گل کرتے سی اس طرح تو سی ایڈوٹائزنگ بیچ بیشمار اچھے سلوگن دیکھے ہونگے مثلا میں نے یاد ہے اور مشہ یاد رہے گا کہ ایک سابن ہوندہ سی سات سو سات ٹھیک ہے تو او دے بیچ ایک بڑی مشہور فلم ایکٹرس سی میں نے یاد ہے بابرا شریف سی تو او آن دی ہے تے سات سیکنڈا ایک ایڈ سی کہ انہیں آت سابن پھڑے ہوندہ ہے تے کہندیے ہم تو جانے سیدھی بات سابن ہو تو سات سو سات دیکھیں نا ویری سیمپل اور ویری ڈیریکٹ بٹ اینا کہچی کہ میں نوں آج پنجی تی سال تو بعد ایڈائی لوگ یاد ہے پھر ایک بڑا مشہور مقالمہ سی ایک کنوارپ ٹیوب والے ہوندہ سی مینوفیکٹر کرتے سی کوئی تے او دا انہیں بڑا اچھا ریڈیو تے بڑا چلتا سی کہ سو گلن دے اکو گل تے بہتے پانین دا اکو حل نواب ٹو وال نواب ٹو وال سی دیکھو کہ ایڈیچ کی اکیتا ہے انہیں انہیں دو محاورے یوز کر لیا سو گلن دے اکو گل ایک محاورہ کہ جناب جڑی گل اسی کر رہے ہیں سو گلن دے اکو گل تے بہتے پانین دا اکو حل ان بہتے پانین دا اکو حل سو گلن دے اک گلن انہیں ملا کے اپنا پریامبل بنایا تن باچ کہتا نواب ٹیوب ہے نواب ٹیوب ہے تو این لفظ اور لفظ تے استعمال دے سلیکے دی طاقت تے جڑی کے گال نو کنوے کرنج اور اگے بھی دانج بڑی پاورفل ثابت ہندی ہے تو ایروٹائزنگ بچ تے ایک مسلسل تلسلہ نا مصدر میں ایک کامپنیش کام کردے اس ایروٹائزنگ کامپنیش تے انہا کوئل کلائنٹ آیا سونے سونہ یوریہ او دا سلوگن نا ساڑی کامپنی نے کی بنایا افکورس میں کوپی رائٹر سی ہوتے تھے میرا بھی آج سی تے او بنیا اے سلوگن کے اچھے خواد دی پشان سونہ یوریہ دا نشان اے سلوگن کئی سال چلتا رہیا اور پاپولر ہویا پھر انہوں ایک بڑے مشہور سنگر نے گیا ابھی تے او بڑا ہٹ ہویا سو لفظ چند لفظیں تے انتخاب نل دو گلہ کہہ جاتی گئی ہیں کہ یونی فوم بنائے گھر یونی فوم سجائے گھر بنائے گھر تو مراد یہ کہ اٹ کمپلیٹس یونو کارنو خوبصورت بنانے چھے انہوں مکمل کرنے چھے کہ دا ہاتے یونی فوم دا ہاتے اس طرح ایڈورٹائزنگ بیچ تے لفظ تے انتخاب جڑا ہو تے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور بعض نیگٹیو سلوگن بھی بنائے جاندے ہیں جتے بات بحث بھی بڑی ہوندی ہے لیکن پروڈکٹ بھی بگ جاندی ہے تو اے ہوندی ہے لفظ اور حرفتی طاقت جڑی کے کسی پروپیگیشن باستے بڑی بڑی کام ہاتی ہے اس طرح ہی امریکہ دن تخابات بھی مختلی قسم بھی سلوگن بنائے گئے امریکہ فرسٹ اور اس طرح کافی چیزیں دنیا جو پلیٹیکل پارٹیز اور پلیٹیکل جڑی تھوٹس نے انہوں نے سریں پرموٹ کی تا جاند ہے لفظ تے اہمیت بیان کروں تو بات میں تو اڈینل گال کرنا کے جڑی موضوعات نے آخر کڑے کڑے موضوعات نے جنہوں تے کہانیاں جڑیاں اور لکھیاں اور بنایاں جاندی ہیں اوہ دے چو جڑے مشہور ترین اور زیادہ استعمال ہونے والے موضوعات نے اوہ دے باری ساٹھے ایک محاورہ ہے زر زمین تے جن زر زمین تے زن اچھا اے چونکہ محاورہ مردہ نے بنایا اس لئے انہوں نے اپنا لفت بھی چکڑ لیا لیکن میں ایسے یہ دن ریگری نہیں کر دا میں کہا نا زر زمین زن تے مرد ایک چار موضوعیں جنہوں تے دنیا دیاں بیشمار کہانیاں تخلیق ہون دیاں اسے پہلے زر زمین تے گل کر دیاں پیسہ پیسہ ہے اوہ دا او جڑے اوہ بڑا اہم انسان تے زندگی زندر اور نال زمین میں انسان تے زندگی زندر بڑی اہم ہے تے انہ دے ہوتے جڑیاں کہانیاں بندیاں انہ تے پزیشن ہوتے وہ عمومن بڑیاں سٹرانگ ہوتیاں بہت ساریاں کہانیاں تے اسی بھی دیکھیاں انگیاں میں بھی دیکھیاں انہیں تے سانے بھی پڑے نے تے اوہ دے نالی زہر اور زمین دے نال ایک چیز ہوت جڑی ہوئی ہے اوہ اے وراسد تے اسی دیکھو نا کہ کوئی بندہ مر جاند ہے تے اے میں خود ویکھیاں کہ بندہ مر جاند ہے اوہ دل آشا لی پی ہوئی ہے ان دفنایاں نہیں اوہ پار کچھ لوگ رو رہنے تے جڑی ہو دے اولاد پتر تے تیاں اوہ ایک نال دے کمرے جاکے اے بحث کر رہا نہیں کہ انہوں نے بجدہ ٹور گئے تے اوہ جڑی نا دی پراپرٹی ہے اوہ دو جو زمین کون لے گا تے مکان کون لے گا تے پین ہوئی سے دینا یا نہیں دینا اس چیز تے جڑی نا بحث ہو رہی ہوندی ہے تے مردہ علی بار پہ ہوند ہے انہوں علی دفنائی بنی ہوندہ تے اے ایس موضوع ہوتے بڑی کہانیاں بنائیاں گیاں ورا صدی موضوع ہوتے جہاں وارث ایک بڑی مشہور سیریل پاکستان ٹیلی ویندی ہو تے بھی بنیادی موضوع ہوئی سی تے اس طرح بڑی کہانیاں بنیاں پھر تُسری دیکھو تے جڑی زر زمین زر زمین اور زن اچھا ہون زن ہوئی اگر بچ میں لالی ہے تے پھر ایک جڑی ہے ٹرائنگل ہے تے جنیاں کہانیاں بھی بندی ہیں اوری بنیاد جڑی ہے وہ کنفلکٹ تے اندی ہے کنفلکٹ تے اسی تضاد کہلو یا کوئی ایک دو جی دو مخالف چیزاں کہلو کنفلکٹ دا بہترین ترجمہ جڑا ہے وہ پنجابی اچھ اسی انہوں کہہ سکنے ہیں کہ وجہ فساد دی وجہ تصادم وہ دو جی کہہ سکنے ہیں جی تصادم یا متزاد چیزاں جڑیاں ہونا دی وہ انہوں دے ریلیشنچیپ جڑا ہے وہ تھوں کنفلکٹ انگریزی چھے کنفلکٹ انہوں کہندے ہیں وہ جڑا ہے وہ دے تے بنیاد وہ منہ کہانیاں دے رکھے جاندی ہے کیونکہ کنفلکٹ تو بغیر کہانی جڑی ہے وہ نہ ڈیویلپ ہوندی ہے تو نہ وہ کس طرح انجام تک پہنچتی ہے وہ انشائیت ہو سکتا لیکن کہانی نہیں ہو سکتی اسے دیکھو نا ہون زر زمین زن اور مرد انہوں دے بیچیں جڑیاں مختلف کہانیاں ہو کس کس طرح انڈیویلپ ہوندی ہیں زر اور زمین پوزیشن کہ اسی ہر بندہ جڑا ہے وہ پیسے نو اور زمین نو پوزیس کرنا چانتا ہے اور عورت نو پوزیس کرنا چانتا ہے اے مردے والے نا لگا لو رہے ہیں مردے انگلتوں تو وہ دی وجہ تو ہی سارے جڑے چگڑے نے ڈیوالپ ہوندی ہیں جس طرح میں پیشلے لاکچے دسیہ سی کہ اے جڑا لف ٹرائنگل ہے ہابیل کابیل جڑی وہ خاتون تھی جڑی پہنسیوں نہ دی وہ ایک وجہ تزاد انہوں درمیان بنی کنفلکٹ بنیا ایک نے کہا کہ میں نویا کرنا دجھے نے کہا نہیں میں کرنا تو وہ ٹرائنگل ہوند تک چل دیا رہی ہے ہون میں انجی ہے تو اسی دیکھو کہ پوزیسن ہوتے کنے کنے موضوعات نہیں تو اسی دیکھو ہوند چند تھی جانا ہے فرض کرو اتھے بھی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ امریکہ چندے رسورسز تک عبضہ کرے گا پہلے یا روس کرے گا کیونکہ اتھے دی مدنیات یا اتھے جو بھی ایک لینڈ ہوتے ہوتے عباد ہونا اور فرض کرو زمین تھی جاگہ کٹ جانتی ہے یہ بندہ کہندہ ہے کہ انچانتے چلی ہے اتھے عباد ہوئی ہے تو پھر اتھے کہ دی حکمدانی ہوئے گی وہ امریکہ کو لوئے گا روس کو لوئے گا یا چین کو لوئے گا یا کسی اور ملک کو لوئے گا یا یو انہوں دا اتھے قبضہ ہوئے گا ایک بڑی بحث طلب گل جڑی ہے وہ چل رہی ہے تو اسی دیکھو کہ ایون ساڑھیاں کہانیاں جڑھیاں زمین دیا نے وہ تینہ دے گرت بہت زیادہ قوم دیا نے فینٹیسی بھی جاندے ہو تو فینٹیسی بھی یہ ہوئی پوزیشن دی گل چل رہی ہوں دی ہے کہ اسی فلان جگہ کب تا کرنا ہی تھے فلان جگہ مثلا نو نو یا پھر توسی سپیس سائنس فکشن بھی اگر دیکھو تو ادھے بچ بھی جڑھی پوزیشن دی گل ہے وہ بنیادی طورتے چل رہی ہوں دی ہے کہ مطلب ایک سیٹلائٹ ان پیج ہے تو قدلی پیج ہے کہ جاؤ مریشت سے جاؤ اوٹھے جا کے تحقیقات کرو کہ اوٹھے کوئی مدنیات مل دیا نے ہوائی کی ہے حیبیٹیبل ہے یا نہیں ہے مقادلی کہ اوٹھے کل نوزی جا کے قبضہ جمعی ہے اور اوٹھے سارڈا جڑھی سارڈی پوزیشن ہوئے ہوتا ہے اس طرح ہی جڑھے دوسرے سیٹلائٹ اسی بنانے ہیں جدہ ذریعہ سارڈ تک انفرمیشن پہنچتی ہے اوہ ہی تھی اوہ لوگ جڑی نے اوہ سارڈی انفرمیشن نو خود حاصل کرتے ہیں جو میں دوسری ہونا دیکھ رہے تو ریسنٹلی وارڈ سائپ اور فیس بوک والا معاملہ جڑا سی کہ اوہ سارڈی انفرمیشن جڑی ہے وارڈ سائپ اور فیس بوک نو دیانا تھا رہا ہے تے اتھے بڑے اجناب شوش رہا بھویا کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیتا اوہ پھر انفرمیشن تی پوزیشن یہ اوہ جڑی انفرمیشن نو رکھن گے اپنے کول اوہ دی بنانات تے اوہ پتہ نہیں کی کی فیصلے کرنگے اور جڑی سارڈی انفرمیشن نو حاصل کرنگے اوہ دی بنانات بنا کے سارڈی خلاف یہاں سارڈی حاکی کچھ نہ کچھ فیصلہ کرن دی پوزیشن نو چون گے کیونکہ انفرمیشن تے سب تو بڑی طاقت ہے نا اس دنیا دے ویج معلومات اگر صحیح ہون کہ صحیح فیصلے دے پہنچے جا سکتے ہیں معلومات اگر صحیح ہون تو کسے مسئلے دا حل صحیح کردیا جا سکتے ہیں معلومات اگر صحیح ہون تو کوئی نمی ایجاد کیتی جا سکتی ہے تو معلومات ویری امپورٹنٹ تیسو سے دیکھوں ان معلوماتی پوزیشن تے ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا نا کئی ممالک کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناسان نہیں منظور اور اوہ دے ریاکشن ہیچ کئی ہور ویب سیٹس جڑی ہیں شروع ہو گئی ہیں اور کئی ایپس لانچ ہو گئی ہیں یہ دے پیچے میں نے بھی کسی نے پیجیا سی جسے کوئی سائن دینات ہوئیں کوئی ٹیلی گرام دینات ہوئیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح پوزیشن ہوتے بہت زیادہ چگڑے ہوں دے لینڈ لینڈ جڑا ہے اوہ صرف یہ ہی نہیں کہ اوہ انڈویجلز دے ویچے اوہ کسے چگڑے دا باعث بند ہے اوہ ملکان دے ویچ بھی چگڑے دا باعث بند ہے تو یہ دیکھو نا ذرا سیکنڈ ورڈ بار تو پہلے دنیا دا نقشہ کی سی تو دے بات کی ہو گیا اس طرح ہی صرف جڑا زمین جڑی اوہ انڈویجل ٹو انڈویجل انڈویجل انڈ گروپ ٹو گروپ چگڑے دا باعث نہیں ہے بلکہ ملکان دے درمیان میں یہ چگڑے دا باعث ہے سو اے زمین جڑی ہے اے دے دے بیس کر کے ہزاراں لکھا کہانیاں بنائے جا سکتی ہیں اور بنائیاں جا چکی ہیں لیکن گال ہے اے بے اس کہانی نو بیان کس طرح کیتا جائے اے سب تو بٹی گال ہے ادھے چو صحف الدین صحف صاحب کہندے ہیں نا کہ صحف انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں گال تے اے بے کہ کہانی کینی کس طرح ہے ادھے تے ضرور گال دے بے کہانی کس طرح کینی تے ادھے کہندہ جڑا انداز بے ہو کی ہونا چاہیدہ لیکن فیلال اسی انہا انگریڈینٹ سے گل کرنیاں جڑیاں کے کہانی دے بیچھوں دے اور کہانی نو بیان کرنا سے ایک بنیادی کنفلکٹ مہیا کرتے ہیں زمین دے گل سمجھ آگئی بے کہ تے زمین نل دورت بیس رہی ہیں کہ بینک کے اچھے پیسے پہنے جناب مڈی لانڈرنگ ہو رہی ہے اسی دیکھو نا پیسہ کننا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اے پول جند ہے کہ جڑا میرا وطن ہے جڑی میری زمین ہے میں ایدی وجہ تو یہ گا تے اتھا جڑی رسورسز نے اور اتھا جڑی دولت دی پیداوار ان دی ہے انہوں اگر اتھے خرچ کرا تے او پرپیچویٹ ہو کہ او ود کی میرے ملک نو ترقی دے سکتی ہے سو اے پیسے دی ہم یہ تھے کہ پیسے ہوتے ایس ایس تا بڑا کنفلیکٹ کس طریقے پیسے انہوں خراب کرتا جاندہ اور لوٹے آ جاندہ ہے آم چوڑ جڑا ہو کٹ کے لے جاندہ ہے بینک چڑا کا پی جاندہ ہے ہوتے کہانی بڑی انٹرسٹنگ بن سکتی ہے کہ بینک چڑا کا پیسے جاندہ لوگ ہوتے نوٹ لوٹ کے لے جاندہ ہیں آپ پیسے چگڑا ہو جاندہ ہے بچ پنیچ بچیاں چگڑا ہو جاندہ ہے پیسے ہیں تو آنے تو دوانی تو روپئی ہے تو دس روپیتوں سو روپیتوں سو پیسہ اور زمین جڑی ہے او بڑی کہانیاں پیدا کرندا سورس نے دو میں چیزاں تے اے بڑی امپورٹنٹ گلدے جیدی بناتی بشمار کانی لکھیاں گیاں تے لکھیاں جا رہی ہیں تل جگتیاں جاندیاں رین گیاں او دے بعد عورت اور مردان دینے ویچ ہے اچھا یہ سارے ایلیمنٹ ریلیٹڈ نہیں لیکن الگ الگ ڈسکس کر کے تے دا ریلیشنشپ بنائی دا ہے ہون عورت ہے عورت ہون عورت دے حالات پہلے کلوں بہتر نہیں لیکن جو دوں حالی بھی جاندہ تاگیداری نظام جڑا ہو بہت تگڑا ہے لیکن تھوڑی ہی ویکننگ ہوتا چاہی ہے او دے بجا تھوڑی تعلیم تھوڑا شعور بلند ہویا اور حالات بت لیا اور عورت نے پڑھ لکھ کے کچھ نہ کچھ اپنے حقوق نو حاصل کرندا چارہ کرنا شروع کیتا ہے تو ایتھو ایس کنفلیکٹ ہوں بڑیا بڑیا انٹریسٹنگ اور بڑیا دلدوست کہانیاں جڑیاں نے وہ بنائیاں جا سکتی ہیں کہ عورت بے تے ایک انسان ہے او دے جذبات ہیں او دی رائے ہیں او دی اہمیت ہیں ایسی جنو منیاں نہیں جاندہ ہے تو پھر کنفلیکٹ جنب لیندہ ہے اور پھر اقتضاعت پیدا ہندہ ہے اور پھر اقتضاعت تے بشمار کہانیاں جڑیاں ہیں وہ لکھیں جا سکتی ہیں ہن مرد اپنے مسائل نے ہن مرد چکے سمجھا کہ میں ایک بہت ڈومنیٹنگ چیز ہم اور اے دنیا جڑی ہے وہ میری وجہ نہ لے اور میں انہوں چلانا تو اس کر کے وہ پھر ڈومنیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ڈومنیشن جڑی ہے وہ صرف اے ہی نہیں ہوں دی کہ عورتوں تے ڈومنیٹ ہونا بلکہ دوسرے مردوں ہوتے بھی ڈومنیشن چاہتا ہے مثلا اگر باپ ہوتے ہیں وہ کہندہ کہ بچے جڑے ہیں وہ میری گل منا کیونکہ میں ایسے جربہ کر رہا ہوں میں انہوں پالے ہیں میں انہوں پڑھایا ہے انہوں چاہتا ہے کہ میری گل منا لیکن جڑے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بابا جی تے ہمیں پرانی گلہ کرتے ہیں اے نماز مانا سڑا نماز ہوڑا ہے اسے صحیح ہیں تو پھر تے ہوایا کہ کنفلیکٹ صرف زر زمین زند اور مرتے نہیں ہیں بلکہ تھوٹ تے بھی اپینین تے بھی ایک کنفلیکٹ ڈیولپ ہوندہ ہے تو سی دیکھو نا تو آڑے آس پاس اپینینز دیکھنے سارے کنفلیکٹ نہیں ہیں کوئی ایک چیز دے بارے کہندہ کہ ایسا ہی ہے تو سنا کہندہ نہیں ہے ایسی چیز ہے ہی غلط ہے تو پھر اپینین دے ڈیفرنس ہے اور اپینین دے کنفلیکٹ ہے وہ بھی کہانیاں دی بنیاد بن سکتا ہے اور بڑی آسانی نل بن سکتا ہے اور بڑی انٹریکیٹ اور انٹرسٹنگ کہانیاں ہوتے ڈیولپ ہوندہ سکتے ہیں سو تے ہوایا کہ ایک کہانی دی بنیاد جڑی ہے وہ کنفلیکٹ ہے وہ کنفلیکٹ چاہے زارتوں ہوئے زمین تو ہوئے عورتوں ہوئے مرتوں ہوئے یا ایک کنفلیکٹ اپینین تو ہوئے ایک کہانی دی ایک بڑی اچھی بنیاد بن دینے تے آج یا نہیں تے انشاءاللہ اگلے لیکٹر چاہے ملاقات ہوئے گی خدا حافظ سو تک